تو ہمارے دیش کی آزادی اور انتی میں کئی لوگوں کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے ان میں سے کچھ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں پر بہت سے ایسے بھی ہیں جو جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے جن کے بارے میں جو ہے ہمیں پڑھایا نہیں جاتا تو ایسے ہی کچھ خاص لوگوں کے بارے میں جو ہے ہم کچھ ویڈیوز میں بات کریں گے تو آپ جن محلہ کو سباس چندر بوس نیتا جی سباس چندر بوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ ہے لکشمی سوامی ناثن ان کے بارے میں آج بات کریں گے تو یہ جو ہے یہ بھارت کی پہلی محلہ ریجیمنٹ کی کمانڈر تھی اور نہ صرف وہ بھارت کی پہلی ریجیمنٹ تھی بلکہ وہ وشو کی بھی پہلی محلہ ریجیمنٹ تھی تو لکشمی سوامی ناثن کا جن جو ہے کیرلا میں ہوا تھا 1914 میں اور انہوں نے جو ہے MBBS کیا تھا مدراز میڈیکل کولیج سے 1940 میں جو ہے وہ سنگاپور چلی گئی اور وہاں پر جو ہے وہ بھارتی لوگوں کا علاج کرتی تھی تو بھارت کے کئی لوگ جو ہے جو کی انگریج جو ہے ان کو اس سمیں سنگاپور لے جاتے تھے سنگاپور بھی ان کی ہی کولونی تھی تو وہاں پر ان سے کام کراتے تھے مزدوری کراتے تھے اور ان کا جو بھی بہتی گھٹیا اسطر پر جو ہے ان کا رکھا جاتا تھا تو ان کا علاج بھی لاج کرنے کا کام جو ہے لکشمی سوامی ناثن کرتی تھی تو اسی دوران جو ہے ان کو لگا کی انگریج جو ہے بھارت کے لوگوں پر بہت زیادہ اتی اچار کر رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے بھارت کی آزادی کے مشن سے جڑ گئیں تو 1943 میں جو ہے نیتا جی سوارس چند ووز جو ہے سنگاپور پہنچے وہ جو ہے آزاد ہند فوج بنا رہے تھے لوگوں سے آوان کر رہے تھے کہ وہ جو ہے ہتیار اٹھائیں انگریجوں کے خلاف لڑے اور آزاد ہند فوج کو جوئن کریں اسی سمجھ جو ہے نیتا جی کی ملاقات جو ہے لکشمی سوامی ناثن سے ہوتی ہے اور وہ جو ہے ایک مہلا ریجیمنٹ کا جو ہے ایک پروپوزل رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بھارت کی پہلی جو ہے ایک مہلا ریجیمنٹ بنتی ہے جس کا نام ہوتا ہے رانی آف جھانزی ریجیمنٹ اور اس ریجیمنٹ میں جو ہے پاتھ سو مہلائیں جو ہے وہ شامل ہوئیں اور ان کو جو ہے بقائدہ رائیفل چلانے کی مشین گن چلانے کی گرینیٹ چلانے کی جو ہے پوری ٹریننگ دی گئی تو یہ جو پاتھ سو مہلا ہے پوری کی پوری ویل ٹرینڈ مہلائیں تھی اور ان کو ٹریننگ جو ہے دے رہی تھی کمانڈ کون کر رہا تھا لکشمی سوامی ناثن جو کی ایک ڈاکٹر تھی اب اس ریجیمنٹ نے جو ہے انگریجوں کی سینہ کی خلاف لڑائی کی تھی 1944 میں برما میں برما جو ہے اس سمیں انگریجوں کے کبجے میں تھا اور بھارت میں ہی وہ ملا ہوا تھا تو وہاں پہ جو ہے یودھ ہوا تھا اس یودھ میں جو ہے یہ بھی سامل رہی تھی یہ پوری مہلا ریجیمنٹ بھی سامل تھی اس سمیں جو ہے انگریجوں کی فوج نے جو ہے ان کو بندک بنا لیا تھا اور ان کو جو ہے ہاؤس ارسٹ کر لیا تھا گھر میں ہی نظر بند جو ہے 1946 تک رکھا تھا تو 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو پھر وہ جو ہے برما سے بھارت آ گئی اور انہوں نے شادی کی کرنل پریم کمار سیگل سے جو کی آزاد ہند فوج میں ہی کمانڈر تھے تو اس کے بعد جو ہے لکشمی سوامی ناثن جو ہے لکشمی سیگل بن گئی اور جو ہے بعد میں جو ہے یہ بھارت کی راج سبا کی بھی صدق سے بنی CPI کے ٹکٹ پر 1971 میں جو ہے یہ راج سبا میں گئی اور جو بھوپال میں جو گیس ٹیجڈی ہوئی تھی ہزاروں لوگ جس میں مارے گئے تھے 1984 میں وہاں پر جو ہے میڈیکل سرویسز آم لوگوں کو دینے میں جو ہے انہوں نے بہت بڑا رول نبایا تھا تو ایک راج نیتک گہونے کے باوجود جو ہے وہ عام آدمی کی طرح جو ہے لوگوں کی سیوہ کرتی رہی دو ہزار دو میں جو ہے یہ راشت پتی کے لیے بھی چناؤ لڑی تھی اور بڑی ہی آشچہر کی بات ہے کہ وہ عبدالکلام کے خلاف جو ہے چناؤ لڑی تھی تو ہمارے بڑے ہی لوگپری راشت پتی اے پی جے عبدالکلام ان کے خلاف جو ہے یہ دو ہزار دو میں چناؤ لڑی تھی ان کو جو ہے پد میں ویبھوشن بھی ملا ہے جو کی بھارت کا دوسرا سب سے بڑا جو ہے سیویل ایوارڈ ہے بھارت رتن کے بعد اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھارت کی پہلی اور محلہ اس سمیں تھی جو کی راشت پتی کا چناؤ لڑ رہی تھی دو ہزار بارہ میں جو ہے سنتانوے سال کے عمر پہ انہوں نے آخری سانس اپنی لی تھی تو ان کے بھی جو ہے کافی اچھے یوگدان جو ہے دیش کے پرتی رہے ہیں تو ایک بہت بڑی بات جو ہے یہ کی محلہ ہو کے بھی جو ہے یہ ایک محلہ ریجمنٹ جو ہے انہوں نے کمانڈ کی اور اس ریجمنٹ نے جو ہے ایک بہت مجبوط سینہ کے خلاف جو ہے لڑائی لڑی یہ بہت بڑی بات ہے ویسو میں کہیں بھی جو ہے اس طرح کی ریجمنٹ جو ہے محلہوں کی ریجمنٹ کبھی نہیں بنی تھی لیکن آجادھین فوج میں جو ہے وہ بنی اور لکشمی سیگل جو ہے اس کی کمانڈر ہیں تو یہ رہی آج کی بات پھر ملتے ہیں کسی اور دن کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ کسی اور سپیشل بھارت کے ہیرو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کم سنا ہے تو ان کا نام کمنٹ کیجئے میں اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا